ایم پوزیشن جو ہے کپوڑا کے اندر لاغو کی گئی ہے ریسنٹلی آرڈر کیا ہے ڈی سی کپوڑا انسل درد کی طرف سے جی آرڈر عجرہ کیا گیا تھا کہ اکیس سے لے کر پچیس تک جو ہے پورے دسٹر کپوڑا کے اندر جو ہے سیکشن وان پوٹی فور ام پوز رہے گا اس سکشن میں آج کرنا میں جو ہے آرپا کا دن ہے یعنی ایدل مبارک جو ہے وہ آنے والی ہے چند گھنٹے جو ہیں باقی میں مائے سیام جو ہے اکتکام پذیر ہو رہا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے یہ بزار ہے بلکل جو ہے سیز ہے بلکل بند ہے سیکشن وان پوٹی فور یعنی دفعہ ایک سو چوالیس کے تار جو ہے پولیس اپنا جو ہے کام کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بزار بلکل میرے پیسے جو ہے سنسان پڑا ہوا ہے حالانکہ عرفہ کا دن ہے ہماری یہاں بنتے تھے آج میٹ بھی پار سے نہیں آئے کی وجہ سے پرسوں کچھ چار پانچ جن پہلے ہمارے تیسٹ لیے گئے ساٹھ آدمی کے جیسے دکانداروں کے ایسرچو صاحب کے میں ایزے بزار پیس جن بھی ہوں میں سرپانگی ہوں اور بی بی سی جیسی شیئر میں ہوں تارٹروں کے بٹھائے گے بینگ ملیجنوں کے بٹھائے گے سب سے سب سے سکتے آئے اسی لیے اچھے آئے کہ انہوں نے یہاں پہ سوچل دریشن کا بڑا دیان رکھا اور سوچل دریشن کے لیے آپاری درزامی نے زبرہ سکام کیا ہمیں درزامی اور پولیس کے شکر بزار ہیں اور ہمیں اسے اپنے قیوم صاحب جو ہے نائب تصدار جو اس وقت سیکٹر مجسٹیٹ ہیں انہوں نے جو ہے سیکشن انپورس کر رکھا ہے یہاں پہ جو ڈیوٹی کے فرائز انجام دے رہے ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ آخر جو ہے ڈیوٹی کے فرائز رات سے جو ہے یا رات دن جو ہے آپ نے ڈیوٹی کے فرائز جانتے رہے ہیں جی آپ یہاں کے سیکٹر مجسٹیٹ ہیں نائب صاحب آپ بتائیے تو کیسا کام جو ہے لوگ کیسے کارپوریشن کر رہے ہیں آپ نے دیکھو لوگ بھی اچھی طرح ہمارے سے کارپوریٹ کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے البتہ یہ ہمارے متبرد جو ایام ہیں ان جنہوں لوگ اکثر ملکہ کپڑے وغیرہ نئی اشیا خود نہیں ہوئی یا زیادہ یہاں استعمال جو ہے گوشت کے کیا جا رہا ہے جب سے رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے تب سے یہ لے ہر زن گوشت کے جو کنزمشن ہے بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے یہاں بھیڑ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو سوشل ڈسٹنس کا کوئی بھی فرق نہیں رہتا ہے اس لیے ہم لوگوں کو تھوڑا سا یہ کہتے ہیں کہ سوشل ڈسٹنس بنا کر لے جائیں تاکہ انتظامیہ کی جو کوشش رہی یہ دو ڈائی مہینے تین مہینے تو وہ جو ہے آگے چل کر ہم رنگ لائے ہماری لوگ جو ہے وہ بھی بچ سکیں اس وبا سے اور انتظامیہ کی یہی کوشش ہے تو نظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا پہلے ہی کہ عید جو ہے آپ سادگی سے منائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پورے اس وقت جو ہے قوارڈ نائنٹین کی وبا جو ہے پوری دنیا کو جو ہے لپیٹ میں لے لی ہے تو ہم بھی آپ سے یہی اپیل کرے گے آپ بھی اپنے گھروں کے اندر بیٹھئے اس عید کو جو ہے سادگی سے منائیں اور خاص خیار رکھیں ان لوگوں کا جو آپ کے آرہوس پروس میں جو بریب لوگ رہتے ہیں جو جس کو اس وقت اس کروشل ٹائم میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ ان کا خیار رکھئے اور آپ اپنے گھروں کے اندر رہیے نماز اپنے گھروں کے اندر ادا کیجئے اور عید جو ہے بڑی سادگی سے منائیں کیونکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے کوئر نائنٹین وبا نے جو ہے پوری دنیا کے اندر اس وقت دستک دے چکی ہے پوری دنیا اس سے لڑ رہی ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ یہ جو ہے سادگی سے منائیں اپنے آرہوس پروس میں جتنے بھی گریب لوگ رہ رہے ہیں ان کا خیار رکھئے اس عید میں تاکہ وہ بھی جو ہے آپ کی خیار رکھئے